اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ڈال گوش سب سے پہلے ہم مسالہ بنا کر لیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے ادرک، لہسن اور ہری مرچ تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا کر سائی پہ رکھ دیں ہاف کپ مسرو ڈال لیچے اس کو اچھے سے دھوئیے اور اس کو 15 منٹس کے لئے بھگو کے رکھیں اب ہم اپنی ڈال پکائیں گے ون کپ پانی ڈال لیے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال لیے ون ٹیپل سپون تھوڑا سا نمک ڈال لیے اور ساتھی ساتھ اس میں ہم لوگ ون کپ دودھی لوکی اس کو بھی چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں کٹ کے اس میں ڈالیں گے ہم اچھے سے ہلایے مکس کیجئے اور اس کو ڈھک کر فور ویسلز لیجئے اور پھر گیس بن کر دینا جو بچوں ہی دودھی ہے ان کو بڑے بڑے حصوں میں کٹ کیجئے ہاف کٹ کیجئے اور سائیڈ میں رکھ دے ہم پریشور کوکر میں بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہاف کپ تیل اس میں ہم اپنے سب سابود گرم مسالے ڈالیں گے ہرے ایلائچی بڑے ایلائچی لاؤنگ تیز پتہ ڈالچینی کالی مرچ اور جاویتری کا ایک پتہ ڈالیں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے روست کیجئے اب ہم اس میں ہمیں ون اینہا ہاف کپ چاپڈ آنینز ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے لیے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک اس کو بھوننا ہے روست کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے پر ہم اس میں چاپڈ ٹومیٹوس ڈالیں گے اب ساتھ میں ون ٹیبل سپن پانی ڈالیں ہمیں ٹومیٹوس کو بہت ہی سوپٹ کرنا ہے اب ہم اپنے سارے سکھے مسائلے ڈالیں گے ون بائی ون کل کے ون پھر ٹیسپن ترمیری پاڈر ڈالیں ہلتی پاڈر لال مچ پاڈر ڈالیں زیرا پاڈر دھمیا پاڈر چلی فلکس ڈالیں 1 ٹیسپن چکن سٹاپ پاڈر 1 ٹیسپن 1 ٹیسپن چاہت مسائلہ ڈالیں 1 ٹیسپن گرم مسائلہ پاڈر ساتھی ساتھ ہم کشمیری لانویچ پاڈر بھی ڈالیں گے وہ سپائسی نہیں ہوتی صرف کلر آنے کے لئے ہم ڈال دیا 1 ٹیسپن پانی ڈالیں اور اچھے سے روست کرجئے مسائلوں کو ہمیں ٹومیٹوس اپنے بہت ہی سوفٹ کرنے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر کے لیجئے اب ہم اس میں اجرک لسون کا پیس ڈالیں گے جو ہم نے سب سے پہلے بنایا تھے اچھے سے مکس کر کے لیجئے 1 ٹیسپن پانی ڈالیں اور اس کو اچھے سے بھونیے مسائلے کو ہمیں جلانا نہیں ہے اس لئے دو تین مرتبہ اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے روست کیجئے ٹوٹل 15 منٹ ہمیں مسائلہ روست کرنا ہے مسائلہ روست ہونے کے بعد یہ دیکھئے اویل اوپر آ گیا اب ہم اس میں 1.5 kg گوش ڈالیں گے ساف کر کے اچھے سے دھون کر اس کو لے اور پھر یوز کریں اچھے سے مکس کر کے لیجئے گوش میں مسائلہ لگنا چاہیے 1 تی سپن سال ڈالیے فلال ابھی کمی ڈالیے کیونکہ ہمیں ڈال میں بھی ڈالی ہے میڈیم ہائی فلیم پر ہمیں کنٹینیو ٹین منٹس کے لیے بھوننا ہے مسائلہ دس منٹ کے بعد دیکھئے کتنے اچھے سے مسائلہ اور گوش مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ہینڈ فل چاپ کیا ہوا دھنیا اور پدینہ یہ دونوں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے لیں گے پدینہ ڈالنے سے کبھی بھی گوش کی سمیل نہیں آتی مسائلوں میں سے آئل ریلیس ہو گیا اب ہم اس میں دیر کا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے لیں ایک بوائل آنے تک ذرا ویٹ کیجئے بوائل آنے کے بعد ہم اس کو ڈھکن بند کریں گے اور ایٹی پرسنٹ ٹک کرنا ہے سکس ویسل لیجئے پریشا کو کم ہے سکس ویسل آنے کے بعد ڈھکن اوپن کر کے آپ چیک کیجئے کہ گوش کتنا ہوا ہے اب ہم اس میں اپنی لوکی ڈالیں گے جو ہم نے ہاف کٹ کیے تھے ایسے کٹ کر کے ہمیں ڈالنی ہے ساتھی میں ایک بک پوٹیٹو ڈالیے سکس پیسس میں کٹ ہونا چاہیے سب کچھ اچھے سے مکس کر کے لیجئے اور اب ہم اس میں ہاف کپ پانی ڈالیں گے اب ہمیں اس کو دوبارہ پکانا ہے اس لیے واپس سے ڈھکن لگائیے اور ٹو ویسلس لیجئے ون ٹیبل سپون ٹائم رنگ املی لیجئے اور اس کو آدھے کپ پانی میں بھگوکے رکھیں اپنی مصورو ڈال آلریڈی کوکٹ ہو گئی ہے اب ہمیں میش کرنا ہے اس میں جو بھی تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو پیسس ہیں دودھی کے اس کو ہم کو میش کرنا ہے اچھے سے میش کیجئے ڈال کے ساتھ ہم نے جو املی سوک کیے تھے بھگوئے تھے اب اس کا ہم پلپ نکالیں گے اچھے سے اس کو میش کیجئے اور اس کا پلپ نکالیں اس کا جوس نکالیں اور ڈال میں ڈال لیے موسیقی 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 اب ہم اپنی ڈال کوشھ میں ڈالیں گے ہائی فلیم پر اس کو اچھے سے مکس کر کے لیچے اور دس بینٹ کے لیے اس کو اور کوک کرنا ہے کیونکہ ڈال اپنے گوشھ میں مکس ہونی چاہیے گوشھ بھی چیک کر کے لیچے دیکھیں کتنا ٹینڈر ہے پک گیا ہے اب سالٹ ٹیسٹ کر کے دیکھیں اگر کم ہے تو آپ اس میں ون ٹیس فل سالٹ اور ڈالیے مکس کیجے اور اس کو ون بوائل آنے تک ضرور ویٹ کیجے بوائل آنے کے بعد اب گیس ہم سلو کریں گے اور ڈھک کر ٹو منٹ کے لیے سمبر پر رکھیں اگر ملو فلیم پر رکھیں لیڈ اوپن کیجے اب ہم اس میں اپنا تڑکہ ڈالیں گے بگاہ ڈالیں گے ایک چھوٹا فرنگ پن لیچے اس میں ون ٹیبل سپن آئل ڈالیے اب اس میں ہم سابو زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپن ساتھی ساتھ ون ٹی سپن چاپ گارلک ڈالیں گے لہسن آپ کو جتنا ٹیکھا چاہیے اس حساب سے آپ ہری میچ ڈالیں میں نے صرف ون ٹی سپن چاپ ہری میچ ڈالی ہے ون منٹ کے لیے اس کو اچھے سے روست کیجئے اب ہم ڈائریکٹ لیے اپنا تڑکہ ڈال کے اوپر ڈالیں گے اور ساتھی میں چاپ کیا ہوا ہرا دھنیا اس کے اوپر گانش کیجئے اپنا ڈال کش ریڈی ہو گیا چاوال یا روٹی کے ساتھ اس کو ساف کیجئے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ٹھینک یو ہممم دلیچچ چچ موسیقی